ویسوے طرح یا آئرم ایڈسی ورس کے نام سے جانتے ہیں وہ یہی ہیں اور بھدراؤتی ندی پر ہی بھدراؤتی اور شراؤتی ندیاں یہی پر جو پرپات پایا جاتا ہے جو جل پرپات ہے اس کی عصدی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کرشنا ندی کا بھی جو عدکان بھاگ ہے وہ مہاراست کی اندر ہی فیلہ ہوا ملتا ہے مہاراست جو راج ہیں اس کے اندر فیلہ ہوا ملتا ہے اس کے لگو ستائیس پرسنٹ جو بھاگ ہے مہاراست میں ملتا ہے چمالی پرسنٹ جو بھاگ ہے جو کرناٹک میں ملتا ہے اور شیف جو بھاگ ہے وہ آندھ قدیش میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ناگردی ساغر نامت جو باندھ ہے بچوں وہ اسی ندی پر بنایا گیا ہے آندھ قدیش کے اندر تو گودار لدی تھی ہم نے چاکتا ہے کہ دوسری جو سب سے بڑی ندی آئی کونسی ہے پرشکا ندی آئی اب جو تیسری مہتپور ندی ہے جو تیسری مہتپور ندی ہے اسے ہم کہتے ہیں کاؤلی ندی کے بارے اور یہ فضل جو ہوتا ہے بچوں کوگاردک کے اندر کوگاردو نامت موسیقی 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 کو لے کر ایک بیواد چل رہا ہے پانی کو لے کر جو بیواد چل رہا ہے اسی کو ہم کاویری جل بیواد کے نام سے جانتے ہیں تو کیرل کرناٹو اور تمیل نادو جو راج ہیں اس ندی کے جل کے بٹوارے کو لے کر آپ اس میں لڑتے جاتے رہے ہیں اور اسی کاویری جل بیواد کے کتی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ تین تو ایسی بڑی ندیاں تھی جو پشن سے پورکی اور بہ رہی ہیں اور اندکتے کہاں جا کر گر رہی ہیں بنگلال کی کھاڑی میں جا کر گر رہی ہیں اس کے علاوہ ایک لڑی اور آج کی بڑی یہاں چھتیس گڑھ کے پٹھاری چھتیس گڑھ کے پٹھاری چھتیس گڑھ کے پٹھاری خانے پٹھاری اور وہاں یا سیہاوی نامک چھتیس گڑھ وہاں سے اس ندی کا اوگزم ہوتا ہے اور پورک کیور بہتتی ہوئی پورکی شاہر میں بہتتی ہوئی انکہ میں کہاں کیوں چلے جاتے ہیں بنگال کی خورج کیور چلے جاتے ہیں یہ ندی مہا ندی آج مہا نبی پر بنایاں گے 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 مہا نبی پر بنایاں مہا نبی پر بنایاں مہا نبی پر مہا نبی پر بنایاں مہا نبی پر بنایاں گے 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 موسیقی